دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن قنان کے دور میں ہوئی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی ظالم اور سنگتی لادمی تھا اس کا تعلق اس قبیلے سے تھا جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ایک ہزار برس تک اس نے بات چاہت کی اور وہ ملعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھے تقدیر الہی سے جادوگر اور نجومی سر جھکائے غمناک بیٹھے تھے نمرود نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آسمان میں ایک انتہائی روشن ستارہ نمدار ہوا ہے اس جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ سنا اور یہ بھی کہا کہ آپ کی ریایہ میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں آپ کی حکومت جائے گی یہ سن کر پہلے تو نمرود پریشان ہوا اور پھر حکم جاری کر دیا کہ تمام مرد عورتوں سے الگ رہیں اور اس دن کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت انہی دنوں میں ہوئی لیکن اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ظالموں سے محفوظ رکھا نمرود بابل کا بادشاہ تھا علماء کے مطابق جن چار بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی نمرود ان میں سے ایک ہے ان چار میں سے دو مومن تھے اور دو کافر مومن ذلکرنین اور سلمان علیہ السلام ہے اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں نمرود مسلسل چار سو سال تک بادشاہ رہا اس نے سرکشی ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کے بجائے دنیا کا حضور پیشے نظر رکھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحد اللہ شریع کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالی کا انکار کر دیا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بحث کی لیکن وہ مردود خدای کا دعویٰ کرنے لگا دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈالے جانے اور اس کے بعد کی حالات و واقعات کے بارے میں بتاؤں گا لیکن آپ دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں سلام کے درمیان مقالمہ ہوا تو ہر دلیل کے سامنے کفار لا جواب ہو گئے کیونکہ جواب میں ان سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور انہوں نے سبق لینے کے بجائے وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے کے بعد اپناتا ہے انہوں نے سوچا کہ آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالا جائے قوم کے سرداروں نے اس تجویز پر غور کیا اور یہ تیپ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ کوئی دوسرا اس قسم کی حرکت نہ کر سکے اللہ پاک نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے سورہ الصفات میں فرمایا وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک امارت بناو پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا پھر یوں ہوا کہ پوری قوم کو کہا گیا کہ سب لکڑیں اکٹھا کرنا اپنا فرض سمجھیں اور ایک میدان میں جمع کرتے جائیں اور جب کافی تعداد میں لکڑیں اکٹھی ہو جائیں تو ان میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے کسی انچی جگہ سے اس میں پھینکا جائے تاکہ وہ نکل نہ سکیں اور لوگ عبرت حاصل کریں اس پر سب متفق ہو گئے اور ہر ممکن جگہ سے اندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور بہت دن کرتے رہے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس زمانے کی جاہل عورتوں میں سے اگر کوئی بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا مل گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو نظریاتش کرنے کے لیے اتنا اندھن دوں گی پھر انہوں نے ایک وسیع جگہ میں وہ تمام اندھن رکھ کر اس سے آگ لگا دی آگ روشن ہوئی بھڑکی اور اس کے شولے بلند ہو گئے اس سے بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی شولہ اس قدر انچا ہوا کہ وہاں سے اگر تین میل کے فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو جل بھن کر خاک ہو جاتا سب کافر سوچنے لگے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آلاؤں میں کیسے ڈالا جائے تب حیزن نامی ایک شخص نے ایک آلہ تیار کیا جسے منجنی کہتے ہیں اس سے پہلے یہ آلہ کسی نے نہ بنایا تھا لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر بان دیا اور مشکیں کس دیں اس وقت آب علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ آئے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے جہانوں کے مالک تیری ہی تعریف ہے تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حادث پو ماند کر منجنیک میں رکھا گیا اور آگ میں ڈالنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیرہن اتار کر انہیں دوسرا پیرہن پہنایا گیا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ جلے تو سب کہیں گے کہ اس پیرہن کی برکت سے وہ محفوظ رہے پس بہت سے آدمیوں نے مل کر منجنیک کو کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے آلاؤں میں ڈال دیا یہ آلم دیکھ کر آسمان پر فرشتے سجدہ ریز ہو گئے کہ آئے مالک تیرے خلیل کو دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا بعض علماء کا کہنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا ابراہیم آپ کی کوئی حاجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ سے تو کوئی حاجت نہیں لیکن سارے عالم کی طرح رب العالمین کا محتاج ہوں بارش کا فرشتہ بھی کہنے لگا کہ مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں لیکن اللہ پاک کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے حکم دیا کہ آئے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے تو ان کفار کا پہنایا گیا پیرہن گھڑی میں جل گیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزند بھی نہ پہنچا یہ اللہ پاک کا فضل و کرم تھا کہ آپ علیہ السلام آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ تھے اور بحکمِ الٰہی وہ آگ مثلِ گلزار ہو گئی اور اس آگ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعمتیں عطا کی گئیں اور آگ آپ کو نقصان نہ پہنچا پائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا صبر عجیب صبر رہا کہ جو مشکل وقت آپ پر تھا اس میں لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے لیکن آپ نے کوئی حاجت طلب نہ کی اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھا اس لئے یہ معجزہ اور اللہ پاک کی نائت آپ علیہ السلام سے پہلے کسی پر نہ ہوئی دوستو راوی کہتے ہیں کہ مسلسل چالیس دن آگ کے آلاؤں میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے اور ان کو ذرہ برابر گزن نہ پہنچا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزارے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانا چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی اور بلندی کے شوق میں پستی ان کا نصیب ہوئی جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا دنیا میں تو خسارہ اور پستی ان کا نصیب ہوئی اور آخرت میں بھی ان کو جہنم کی آگ ہی نصیب ہوگی جس میں کوئی تھنڈک اور سلامتی نہیں جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے اور دوزغ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے دوستو تاریخی قدب میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آگے تو نمرود اور اس کے لوگ بڑے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی اس موقع پہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم کیا تم نے اپنے اس رب کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے نمرود بولا یہ کیا مشکل ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اس نے اپنے دو غلاموں کو دربار میں بلایا ان میں سے ایک کو قتل کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا پھر بولا دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بے وقفی کی بات سن کر فرمایا میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا چنانچہ وہ حواس باختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر باہر چلا گیا آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے حجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایران نامی علاقے میں حجرت کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنے چچہ ذات بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام میں سے حجرت کر گئے دوستو روایت میں ہے کہ اللہ نے متکبر اور جابر نمرود اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مچھروں کے ایک غول کو بھیجا زہریلے مچھروں کے ایک بڑے لشکر نے نمرود کی فوج پہ حملہ کر دیا اور انہیں بے جان ہڈیوں کی ڈھانچے میں تبدیل کر دیا انہیں میں سے ایک مچھر بادشاہ نمرود کی نا کے اندر گھس گیا اور اسے عذابِ الٰہی کا مزہ چکھاتا رہا نمرود جب تکلیف کے شدت سے بہت زیادہ تڑپا تو اس کے مغرور سر پر جوتوں کی بارش کی جاتی سر پر جوتے پڑھنے سے مچھر کچھ دیر کے لیے رکتا جس کی وجہ سے تکلیف میں وقتی طور پر کمی آتی لیکن کچھ دیر بعد تکلیف میں پھر اضافہ ہو جاتا اور پھر ایک طویل مدد بعد وہی چھوٹا سا مچھر اس کے دنیا سے نست و نابود ہونے کی وجہ بنا یوں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور خدای کے دعوے دار کی موت دنیا کی انتہائی حکیر اور کمزور چیز سے کروا کر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک متکبر اور مغرور انسانوں کو سبق دے دیا کہ پروردگار کے فراہم کردہ نعمتوں پر غرور و تکبر کرنا دوسروں کو حکیر سمجھنا اللہ کو سخت ناپسند ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس میں آپ نے ایک سبق سیکھا ہوگا اور وہ سبق ہے سبر کا اور وہ سبق ہے شکر کا کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا اور یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مشکل وقت میں مدد کر سکتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بلکل نہ بھولئے اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست آباب تک شیئر کیجئے تاکہ اس پیغام کو ہم زیادہ سے زیادہ آگے پہنچا سکیں